جائے کا کمرہ دلانے یا پھر لفٹ لے کر اشلیر ویڈیو بنانے اور پھر رنگداری مانگنے والے گیروہ کی دو اور محلاؤں کو شاہ پور پولیس نے شکروار کو گرفتار کر لیا دونوں کو کوڑ پہ پیش کیا گیا جہاں سے جیل بھیجا گیا ہے آپ کو بتا دے ایک مہینہ پہلے گیروہ کے سرگنا اور ہاسپٹل کے آروپی سنچالک وکاس سنہا کو گرفتار کر پولیس نے گروہ کا بھنڈا پھوڑ کیا تھا تب ہی سے آروپی مہلائیں وانچت چل رہی تھی جسے پولیس نے اب گرفتار کیا ہے پکڑی گئی مہلہ کی پہچان دیوریہ کے رامپورکار خانہ علاقے مہادیو بازار کی ریخہ سنگھ اور بھلوانی کے اکٹہہ نیوازی ہیمواتی کے روپ میں ہوئی ہے ایس پی سٹی کرنش کبار وشنوئی نے پکڑی گئی آروپیوں کے بارے میں جانکاری دی ایس پی سٹی نے بتایا کہ موتیہاری بیہار کے ٹاؤن ہال بلوہ تال وارڈ نمبر 29 کے رہنے والا ویکاس سنہا جیل بائی پاس پر آروہ ہی ہاسپٹل چلاتا تھا ودوہ کا ویاپار بھی کرتا تھا ویاپار وہ ہاسپٹل میں شہر کے نام پر اس نے ویاپاری سنجی آگروال سے 6 لاکھ پروین پرکاش سے 8 لاکھ امیس سنگھ سے 5 لاکھ امریس سے 22 لاکھ سنجی پانڈے سے 6 لاکھ حالوک شروعاستوں سے 6 لاکھ اور گورکنات چکسہ حسین کے رہنے والے امتیاز سے 10 لاکھ لیے تھے سبھی لوگوں کے روپے ہڑپ کر اس نے شاہ پور چھیت میں ہی ایک اور ہاسپٹل کھول لیا روپے واپس مانگنے پر ویکاس نے ریکھا سنگھ وہم ودی پٹیل سے امتیاز کے ورود چلوہ تال و گورکنات تھانے میں کیس درج کرا دیا تین ورش کے بھیدر ان لوگوں نے امتیاز پر کل پانچ کیس درج کرائے جس میں سمجھوتا کرانے کے نام پر اس نے 50 لاکھ روپے رنگداری مانگ رہے تھے امتیاز کی پتنی سہبہ آنور کی شکایت پر ماملے کی جانچ کی گئی تو آروپ صحیح ملا اس کے بعد رنگداری مانگنے دھمکی دینے اور سنجائے گروال نے جال سازی کر روپے ہڑپنے کا کیس درج کیا 19 اکتوبر کو شاہ پور تھانا پولیس نے ویکاس سنہا کو گریفتار کر گیروہ کے پردہ فاش کیا اور اب دو ان آروپیوں کو جیل بھیجا گیا ہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے سپ سٹی کرنش کبار وشنوئی نے کہا آنہ شاہ پور دوارہ کچھ مہینے پورو ایک سوچنا پر اپیوک پنجی کرت کیا جو کی 420 اور 676 دھوکا دھڑی کا موقتنان پنجی کرت کیا اس کے ساتھ ساتھ ایک رنگداری کا بھی اپیوک پنجی کرت کیا ہے جب گیرائی پر جانے پر پتا چلا کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جس کا گینگ کا لیڈر وکاف سینہ نام کا ویکتی ہے جو کی ویبین لوگوں سے پیسے ہڑپتا تھا پیسے ہڑپنے کے بعد میں جب لوگ ان سے پیسے مانگتے تھے تب ان لوگوں کے خلاف کچھ مہیلاؤں کو پرجی روپ سے پڑا کر ان کے ساتھ میں دوس کرم یا اس طریقے کی اگھٹنایں بتا کے پرجی موقت میں لکھوانا جن کو یا تو تھانے کے مادہم سے یا کوٹ کے مادہم سے موقت میں پنجی کرت کروانے کے بعد میں ان لوگوں سے پھر موقت میں پنجی کرت ہونے کے بعد بھی پیسے مانگنا جو کی ایک طریقے سے رنگداری کا پھرتے ہے اس طریقے سے چھل کپٹ کر دھوکے دھڑی کرنے والی اس گینگ کے وکاف سینہ کو پہلے ہی جیل پھیجا گیا لیکن اس کے ساتھ والی دو مہیلہ ہیں ریکھا اور اہمونتی پٹھیل یہ دونوں جنپت دیوریہ کی رہنے والی ہیں ان دونوں کو کل گرفتار کر کے جیل پھیجائے ان لوگوں دورہ ایک ایساد نام کے ویکتی کے اوپر امتیاد نام کے ویکتی کے اوپر پانچ موقت میں لکھوائے گئے جنپت کے ویبین تھانوں میں اور بھی انہیں لوگ ہیں جن کے اوپر قریبن انہوں نے درجن بھر موقت میں آؤں لکھوائے گئے موسیقی